سو آج ہم بنانے والے ہیں یہ سیکریٹ ہیئر آئل اور یہ میں نے خود ہی گھر میں بنایا ہے اور یہ بہت ہی اچھا ہیئر آئل ہے اور اسے ہی میں ڈیلی یوز کرتی ہوں یعنی کی ویک میں تری ٹیم میں ہیئر آئلنگ کرتی ہوں اور اس ہی ہیئر آئل سے میں اپنے ہیئر پر آئلنگ کرتی ہوں بہت ہی اچھا ہیئر آئل ہے اس میں سارے ہی چیزیں میں نے ایسے چیزیں یوز کیا جو کہ بلکل آپ کو مل جائے گا اپنے گھر پہ آپ کو بلکل بھی زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہاں پہ میتھی نیم پتی لینی ہے اور میتھی دان لینے ہے کلونجی سیٹس لینی ہے آپ کو بس اتنے ہی یہ تین چیز لینے ہیں اور اس کے بعد میں آگے بتاؤں گے کہ آپ کو کس آئل میں اسے پرپیر کرنا ہے تو وہ بھی آپ کی گھر پہ ایزی ایویلی بل ہو گئی تو یہ سارے چیزیں آپ کو گھر پر ایزی مل جائے گا اور یہ ہیئر آئل کے بینفیٹس بہت ہی زیادہ ہیں جس کے آپ کلونجی اگر یوز کریں گے نا تو آپ کے بال کالے بھی ہوں گے نیچرلی اور آپ کے ہیئر فال بھی کم ہوگی اور ری گروت میں بھی ہیلپ کرے گا اور میتھی سلیک یعنی یہ فینگرک سیٹ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کتنا زیادہ ایفرپیر ہوتا ہے ہمارے ہیئر کے لیے فینگرک سیٹ آپ کے ہیئر کو سٹرونگ بنایا گا آپ کے ہیئر کو س وہ ہیئر پیرا ہے اس میں وبریں کے لیے مرحبت کشی کا خدام ہے یا آپ کے یہ بہت۔ بھائی چھوٹھ چھوٹ کرنے ہو گے بہت میں شکریہ ہے تو آپ اسے بھیار پیرا شوٹی کا نارمل کوکنٹ آری آmaybe ہی ہے یا پھر آپ پیر اپنے پرسند کا کوئی بھی کھوڈً pixel ما نا نا چھوٹ کرتا ہیں آپ کو اسے تھوڑا سا کوک کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے گیس کو آن کر لینا ہے گیس آن کر کے آپ کوئی بھی کڑھائی یا جس میں بھی آپ ہیرول بنانا چاہتے ہیں اسے آپ گیس پرچ رکھ دیجئے تھوڑا سا گرم ہونے دیجئے اس کے بعد آپ کو آئل اس میں ایڈ کر رہے ہیں جو بھی آپ اپنے پسند کا آئل لے رہے ہیں اسے آپ کو ڈالنا ہے تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کڑھائی بلکل گرم ہو چکی ہے اور یہی صحیح ٹائم ہے آئل کو ڈالنے کا اینڈ میں کوکونٹ آئل اتنا ہی ڈالنے کا اینڈ میں کوکونٹ آئل اتنا ہی ڈالنے کا جتنا میں ون منت میں اپنے ہیر پہ آئل لگا پاؤں تو میں زیادہ دینوں کے لیے نہیں بنا کر رکھتی ہوں تو آپ کو بھی سججسٹ کروں گی آپ جتنا ون منت میں یوز کر پائیں اتنا ہی ہیر آئل آپ یوز کر رہے ہیں سو میں نے آدھے سے تھوڑا زیادہ آئل لیا ہے اور اتنا ہی میں پرپیئر کر رہی ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں آئل بلکل گرم ہو چکا ہے اس کے بعد آپ کو کلونجی ڈال دینا یعنی کی آنین سیٹس اسے آنین سیٹس بھی کہتے ہیں آپ آنین کے بینفرز جانتے ہوں گے لیکن آنین یوز کرنے سے بہت ہی گندی سی سمیل آتی ہے لیکن یہ جو آنین سیٹس اسے آپ اگر یوز کریں گے تو اس میں کوئی بھی فریکرنس نہیں رہتی کوئی بھی سمیل نہیں رہتی ہے تو اس کے بعد آپ کو میٹھینی پتی ڈال لینا ہے میتھی کے بیچ بھی ڈال لینے سے میتھی سیٹس بھی ڈال لینا ہے اور اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دینا ہے ابھی آپ کو بلکل بھی چمت نہیں چلانا ہے اس میں آپ بس اس کو تھوڑا سا سیم کر کے اسے گرم ہونے دیجئے یہ اچھے سے اپنا پروسس کرے گا اور یہ اچھے سے کوک ہوگا جیسکہ میں نے ابھی سیم پہ رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو پھر تھوڑے دیر بعد آپ اس میں چمت چلا سکتے ہیں تاکہ جو نیچے سیٹس ہیں آپ کو تب تک اسے کوک کرنا ہے جب تک یہ جو میتھی نیم پتی ہے وہ ڈارک براؤن کلر میں چینج نہ ہو جائے جی ہاں بلکل صحیح سن رہے ہیں جب تک یہ ڈارک براؤن کلر میں نہ ہو جائے تب تک آپ کو اچھے سے اسے کوک ہونے دینا ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو میتھی نیم کی پتی ہے وہ بلکل ڈارک براؤن ہو چکی ہے اور تھوڑی سی زیادہ ہی ڈارک براؤن ہو چکی ہے تو تھوڑا مجھے پہلی ہی بند کر دینا تھا تو آپ بلکل ایسا نہ کریں اپنے ساتھ تو دھیان دے کہ یہ ڈارک براؤن ہو تو آپ ویسے ہی سے تورند بند کر دیں فلیم کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اوئل ہے وہ بلکل بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور جو ہماری ساری چیزیں جو ہم نے سیٹس ڈالی تھی اور جو لیوز ڈالے تھے ساری ہی اچھے سے کوک ہو گئی ہے اور جہاں پہ میتھی کا دانہ تھا وہ بے بلکل براؤن ہو گیا ڈاغ براؤن ہو چکا ہے تو یہاں پہ جو ہمارا آئل ہے بلکل بن کے ریڈی ہو گیا ہے لیکن ابھی آپ کو تورند کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو بس اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے کیونکہ ہماری کڑھائی ہے وہ بلکل گرم ہے اور ایسے آپ کو بلکل بھی نہیں چھونا ہے کیونکہ آئل بھی گرم ہے تو آپ بھی اسے تھنڈا ہونے تک ویٹ کریے اور اس کے بعد ہی جو آگے کا پروسس ہے وہ آپ کریں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو میری آئل ہے وہ بلکل تھنڈ ہو چکی ہے میں نے اسے ڈھک کر کے رکھ دیا تھا اور آپ بھی ڈھک کر کے ہی رکھ دیجئے تاکہ اس کی جو گوڈنیس ہے ایر میں ایوپوریٹ نہ ہو اس لئے آپ بھی اسے ڈھک کر کے رکھ دیجئے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جو آئل ہے بلکل ریڈی ہے تو اس کے آگے بھی آپ کو کچھ چیزیں ایٹ کرنی ہے تو آپ کر سکتے جس کی میں اپنے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی لیکن آپ کو ایسے ہی ڈھک کرنا ہے تو بلکل آپ ایسے بھی ڈھک کر سکتے ہیں اسے کسی کنٹینر میں سٹور کر کے آپ کو آئل کو اچھے سے سپریٹ کر لینا ہے تو اس کے لئے آپ میں ایک چھنی کا یوز کر رہی ہوں اور ایک باؤل میں میں اسے سپریٹ کر کے رکھ لوں گی اور اس کے بعد جو مجھے باقی چیزیں ایٹ کرنی ہے تو وہ میں ساری چیزیں ایک کے بعد ایک اچھے سے ایٹ کروں گی تو آپ بھی پہلے سپریٹ کر لیجئے آئل کو الگ کر لیجئے جس میں ہم نے اسے کوک کیا ہے جس کی لیو ہے اس میں اور بہت سا سیٹس ہیں تو اس سے آپ الگ کر لیجئے تاکہ آپ کو یوز کرنے میں ایزی پڑھے تو یہاں پہ سارے ہی آئل کو میں نے سپریٹ کر کے رکھ لیا ہے اس باؤل میں ہم نے یوز کیا تھا کوکوناٹ آئل کا اور کوکوناٹ آئل بلکل ہی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہم نے سیز ڈال لیتے ہیں لیپس ڈال لیتے ہیں اس کی سارے ہی گوڈنیس نہ اس آئل میں آ چکے ہیں تو یہاں پہ میرا باس ایک کنٹینر ہے اسے کنٹین کر کے رکھنے کے لیے یہ ہنی کا کنٹینر ہے تو میں اسے ہی یوز کر رہی ہوں اور آپ بھی کسی ایسی کنٹینر کو یوز کر سکتے ہیں جو کی گلاس بوٹل ہو تاکہ جو آپ کی انگریڈنٹ ہیں وہ سیف لی رہے اور اس کی جو بینیفٹس ہیں وہ آپ کو ملتے رہے تو یہاں پہ میں اور بھی کچھ چیزیں ایڈ کر رہی ہوں تو میں آئل ہی ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ اسے سکیپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسکیپ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میرا پاس کچھ آئل ہے جسے میں ایڈ کروں گی جس کی میرا پاس مستر آئل ہے اولیو آئل ہے اور کیسٹر آئل ہے تو ان تینوں ہی آئل کو میں ایک ایک کر کے ایڈ کروں گی اگر آپ کے پاس ان تینوں میں سے کوئی بھی آئل ہے ایک دو تین جو بھی ہیں تو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں آپ ویٹمین ای کی کیپسلز بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے ہمارے ہیئر کے لئے یہاں پہ میں جتنے بھی آئل مکس کرنے کے لئے یوز کر رہی ہوں وہ سارے ہی کولڈ پریسڈ ہیں اور اس میں کوئی بھی منرل آئل نہیں ہے تو آپ بھی اس چیز کا دھیان دیجئے کہ آپ کوئی اچھے آئل ہی اپنے ہیئر کے لئے تو یہاں پہ میں آلیو آئل مکس کر رہی ہوں آلیو آئل بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے ہمارے ہیئر کے لئے بہت زیادہ یہ لائٹ ویٹ ہوتا ہے لیکن اس کے جو بینفٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اچھا ورک کرتے ہیں ہمارے ہیئر پہ نیکسٹ میں ایٹ کر رہی ہوں یہاں پہ مسٹرڈ آئل ونٹرز میں اگر آپ کوئی ہیئر آئل پریپیر کرنا چاہتے ہیں گھر پہ دوس میں مسٹرڈ آئل آپ ضرور سے ایٹ کریں کیونکہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور مسٹرڈ آئل کا جو نیچر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا وام ہوتا ہے ونٹرز میں اگر آپ مسٹرڈ آئل یوز کرتے ہیں تو آپ کے ہیئر میں بہت اچھے ڈیفرنس دیکھنے کو ملے گا ساندھا لوگا ہیئر کیونکہ ونٹر میں ہمارے کے ہیئر بہت زیادہ ڈرائنس ہوتا ہے اور بہت زیادہ ڈینڈرپ بھی اس کے لئے بہت زیادہ حورتوبز میں مسترد آئل بہت زیادہ اچھے بہت اس سے کنانجوت ہوسرک میں آتا ہے اپنے دور کی خلال مغا Melissa جسے والی میں آنے بھی میرے دور کی یو ہے جو بھی انگریڈنٹ یوز کیا ہے وہ آپ کے ہیئر گروت کو پرموٹ کرے گا اور پلس آپ کے ہیئر فال بھی کنٹرول میں رہے گی بلکل آپ کے زیادہ ہیئر فال نہیں ہوں گے اگر ہیئر فال ہو گی بھی نہ تو بہت زیادہ نارمل ہوں گے جتنا آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ نارمل ہے بہت ٹائم ہو گیا مجھے اسے یوز کرتے ہوئے اور جو ریزلٹ ہے وہ بلکل آسم ہے ایک دم آسم ہے اور ہندر پرسنٹ ریزلٹ ملا ہے مجھے اس سے میں بہت سارے مارکٹ والے ہیئر آئل یوز کر کر کے تھک گئی تھی لیکن کوئی بھی ریزلٹ دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا لیکن یہ والا ہیئر آئل بہت ہی اچھا ور کرے گا اور مجھے کوئی زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے میں بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ آپ ٹرسٹ کریے اور ایک بار اس ہیئر آئل کو آپ پرپیر کر کے پورا یوز کریے اور ریزلٹ آپ دیکھیں گے بہت ہی زیادہ آپ کو اچھا لگے گا اگر آپ اس ہیئر آئل کو یوز کرتے تو کمنٹ کر کے بھی بتائیں کہ آپ کو اس کا ریزلٹ کیسا لگا مجھے تو بہت زیادہ اچھا ریزلٹ دیکھنے کو مل ہے اس سے آپ ہوم میڈ ہیئر آئل یوز کرتے ہیں تو اس سے آپ کو اچھا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا اس کی گارنٹی میں آپ کو دیتی ہوں ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے ویڈیو آپ کے لیے ہیل فور رہا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اگر اب تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایسے اور بھی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے لاتے ہی رہتی ہوں تو اس کے لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ٹیک کیئر بائی بائی ملتے آنے والی ویڈیوز میں